اسلام علیکم guys کیسے آپ لوگ آئے ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الگ شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اچھا جی آج کب لوگ کرتے ہیں start اچھا جی یہ ہم گئے ہوئے بار بی کیو کا پیس لینے چیس پیس لینے تھا بسیکلی کیونکہ پاسٹا بنانا تھا تو پھر چکن تھا نہیں وہ ابھی out of stop تھا تو ہم لوگ گروسری کرتے ہیں منتلی تو بس اب ختم ہوا ہوا تھا لازت تھا وہ کوئی گیسٹ آئے تھے تو پھر یوز ہو گیا تھا تو پھر ہم نے پاسٹا بنانا تھا تو جنرے کہتے ہیں میں یہ تھائی پیس لے آتا ہوں تو اس کا پاسٹا بنانا لیتے ہیں تو یہ تھائی پیس لینے گئے ہوئے تھے اور پھر جب آیا ہم لوگ نے اس کے چنکس بنا لیا یہ میری بہن سبا جو چنکس بنا لیا اس کی میں نے اسے کام پہ لگایا چل کام کر یہ کل آئی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ بلوگ شیئر کیا شوکس وغیر کی سیٹنگ کرنی تھی تو یہ پھر میرے ساتھ ہی آگی سے آفیس سے آف تھا تو پھر اس نے میری ساتھ سیٹنگ بھی کروا دی اور پھر پاسٹا میں ان کا چلو پاسٹا بناتے ہیں اچھا تھی یہ چکن کے چنکس تو کر لیا لیکن ہمارا پروگرم اس کا کینسل ہو گیا وہ میں نے فریج اوپن کی تو سالن پڑا ہوا تھا پھر میں ان کا سالن ویس تو نہیں کریں گے ہم لوگ پھر میں نے اسے واش کیا اور یہی یوز کر لیا اور ایسے کیا کریں ٹھیک ہے چیز کو ویس نہیں کیا کریں اور جو چکن لے کر آئے تھے اس کے چنکس بنا کے میں نے فریج میں رکھ لی کہ صبح بریک فاسٹ میں سارمیچز بن جائیں گے تو اچھا میں تو ایسا فاس مور میں ویڈیو کو کر دیا کیونکہ میری بہن نے چول ماری ہوئی ہے جنہیں بہت لمبی ویڈیو بنائی ہے اور بیچ میں یہ بہت ساری باتیں کرے تھے ویسے تو میں اس میں وائز اوپر نہیں ہی کرنا تھا لیکن مجھے ان لوگ کی ویسے کرنا پڑا یہ میری حزبن اور میری بہن لگے ہوئے تھے مجھے تہنگ کرنے تو دوسرے بات یہ ہے کہ اس کی ریسپی میں آپ کو اس کے لاس میں بتاؤں گے پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی قوانٹیٹی وغیرہ آپ نے اپنے مطابق رکھنی ہے تو یہاں تو میں ساسا تھی ریسپی بتاتی جاتی ہوں نہیں تو میں لاس میں بتا دیتی ہوں پہلے تو آپ بتائیں آپ لوگ کی سرتیاں کیسے گزر رہی ہیں تو باج تو یہاں پہ بہت سرتیاں فیصلہ باد میں اتی زیادہ ٹھنڈ ہے یقین کریں یہاں کا ٹیمپریچر مری کا ٹیمپریچر ایکویل ہے ہم روز اٹھ کے چیک کرتے ہیں تو بہت زیادہ سرتی ہوئی ہے بچے تو ٹھیک انہیں کا نام نہیں لے رہے آج بھی رہا کو جنہیں وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہوئے تھے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وائرل انفریکشن ہوا ہوئے اسے ہر بچہ انفیکٹیڈ ہو رہا ہے تو جتی کہہ کریں اتی کم ہے انہیں باہر بغیر سے احتیاط کریں باقی یہ کہ بچوں کے جتنا مرضی بچا لیں پر انہیں انفیکشن ہوئی جاتا ہے تو تہامی بھی بخار میں رہتا ہے اور ایرہا بھی بہت ہے مجھے تو آج اس پر اتنا طرح سارا تھا کہ بچاری کے اتنی درد ہو رہی تھی کہہ رہی تھی ماما میری بیک سے دبا دیں میری درد ہو رہی ماما میں ٹائیڈ ہو گی ہوں تو اسے بلکل نون سٹوپ کھانسی ہو رہی تھی پھر ڈاکٹر نے اسے انٹی بائٹک دی اور سا جو ہے نیبلائز کا کہا خیر اگر آپ کے بچوں کو ان دنوں میں کف یا فلو کا ایشو ہوتا ہے تو آپ نیبلائز خود ہی کر دیا کہہ رہے ضرور کیا کریں کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے بچوں کے لئے ان کی بھی سانس وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتی اور وہ اگر آپ میڈیسن نہیں بھی دیتے نیبلائز بھی کر دیں وہ بھی بہتر ہوتا ہے ہاں اگر بہت زیادہ پیک پہ ہونا پھر تو آپ ضرور ڈاکٹر کو بیزر کریں باقیے باتیں پاستا کی ریسپی پہ تو یہ میں ایک پیکٹ پاستا جو پینے کا پیکٹ ہوتا ہے وہ بنا رہی تھی تو اس کے لئے میں نے ایک چمچ آئل لیا آپ ایک سے دو کر سکتے ہو لیکن زیادہ نہیں ٹھیک ہے نا ایک چمچ آئل لیا اور اس پہ میں نے ادھرک لیسن کی ایک کیوب ڈال دی جو کہ ایکوئل ہونا چاہیے ایک چمچ ہی ادھرک ایک چمچ ہی لیسن کا لیسن ویسے آپ دیکھیں لیسن میں ہی یہ پاستا بنتا ہے آپ اکیلا لیسن بھی یوز کر سکتے پھر دو چمچ لیسن کے کر لیں ادھروائز یہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے تو آپ اس میں اور بلکل ٹی سپون کا فورت حصہ جو ہے نا وہ آپ نے ڈالنا ہے سالٹ کا اور بیج میں بلک پیپر ڈال دیں آدھر چمچ ٹی سپون اور اور آپ اسے اچھے سے سوتے کر لیں چکر میرا پکا ہی ہوا تھا تو میں نے زیادہ نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو پھر میں نے اسے سوتے کر کے اور اس میں میں نے ڈال دیا پانی پانی ڈال کے پانی میں میں نے ڈال لے پہنے پہنے کے بعد میں نے کریم ڈال دی ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے ڈالنا ہے پانی آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اتنا ڈالنا ہے پہلے جتنے پہنے ڈیب ہو جائیں ٹھیک ہے پہنے ڈیب ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کریم ڈال دینی ہے اور ساتھ ہی کریم ڈال دے چاہے اور ایک پکٹ پہنے میں دو کریم آپ نے ایک نہیں ڈالنی اگر تو دود ڈالنا ہے تو پھر آپ ایک ہی رہنے نہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد جب آپ کو لگے جب بوائل آنا شروع ہو جائیں تو آپ کو لگے کہ پانی کم ہے تو پھر اور ڈال دیں دیکھیں میں آپ کو ٹائم دکھا رہی کہ اس ٹائم ہم پاس تاب نہ لے تو گیس پانی ڈال دو گے وہ کبھی بھی سوک نہیں اس کے بعد آپ نے دھڑا میرچ تھائم اوریگینو یہ ٹوٹلی اپشن ہے پر آپ کی مرضی پر سپائس اچھا ہو جاتا ہے ٹیسٹ اچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا بس آپ پھر اسے پکائیں دے دیں اس پہ لیٹ دے دیں تو آپ کا پاس بہت مزدہ سا ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اگر آپ لوگ چاہتے کہ اس کی پروپر ریسیپی بتایا کروں تو آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں میں دے دیا کروں لیکن کبھی بھی میرمنٹس کے ساتھ نہیں بنایا ہمیشہ انداز کے ساتھ بنایا اس لئے مجھے تو ایشیو ہوتا ہے کہ میں آپ کو پروپر میرمنٹس کیسے دور اب جلدی سے جو لوگ اس ویڈیو پہ نیو ہیں وہ سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور لائک شیئر کامنٹ ضرور کریں گا اور مجھے بتانا آپ بھول گی اس میں آپ نے دو ادر چکن کیو بھی ڈالی جو ایک ہی باکس میں دو ہوتی ہے نا اچھا آپ نے پہلے چکن کیو پانی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے باقی سارا پروسیس سیم ہے مطلب آپ نے وہی سوتے کر کے وہی پانی اس میں ڈال لیکن پھر بھی اگر آپ اس طرح کے میتھ سی پاس تی ریسپی چاہیے تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کروں گی اور اس کے پاس چھلی فلیکس کے ساتھ گارنشنگ کر دیں یقین کریں مجھے بہت مزاتا چھلی فلیکس اللہ حافظ